مستقبل کی فکر فیوچر کی فکر بہت زیادہ کرنا یہ بھی انسان کا سکون برباد کر دیتی ہے دیکھئے فیوچر کی پلاننگ کرنا چاہیے اور کرنا ہے لیکن پریشان نہیں ہونا ہے دونوں میں فرق ہے پلاننگ الگ ہے اور فرسٹیشن الگ ہے کل کی فکر کل کیا ہوگا جاب گئی تو بیٹی کا نکاح کینسل ہوا تو ایسا ہوا تو یہ ہوا تو جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے لئے ابھی سے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے ایسا ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ بھی انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے کہ کل کی فکر جو ہے کل کی فکر میں اتنا پریشان کر لینا اپنے آپ کو کہ آج کی خوشی گائب ہو جائے یہ عقل مندی نہیں ہے کل کی فکر میں آج کی خوشی گائب کرنا یہ بے اکوفی ہے آج جو اللہ نے زندگی دیا ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے نا تو آج جی لو کل اگر کچھ ہوا ابھی ہوا نہیں ہے ہوگا تو اس سے نکلنے کا تدبیر دیکھیں گے پلاننگ کریں گے تو یہ یاد رکھیں یہ بھی انسان کا سکون بہت سارے لوگ اتنا نگیڈیف سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا تو اور بہت سارے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کہ جس کی فکر آدمی آج ہی کرتا رہتا ہے اور کرتے کرتے سکون برباد کر لیتا ہے اور وہ پرابلم آتی ہی نہیں کتنے ایسے پرابلم ہیں سوچ رہا سوچ رہا ہے فرسٹیشن میں ہو گیا آپ بی پی ہائی ہو رہی ہے اور ساری چیزیں بیماری بڑھ رہی ہے اور جو ہے وہ پرابلم آیا ہی نہیں جو سوچ رہا تھا تو اس لیے اسلام ہم کو سکھاتا ہے ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ آج آدمی جو ہے آج کو آج دیکھے پلاننگ کرے لیکن پلاننگ میں آدمی فرسٹیشن نہ ہو پریشان اتنا نہ ہو جائے کہ آج کا سکون برباد کر دے آج کی خوشی گائب ہو جائے اس کی نہیں کرنا چاہیے آدمی پلاننگ کرے لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ